اسلام علیکم، ویلکم تو مائی چڑیا کوکنگ چینل جی بی بس کیسے ہیں، امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوشباش ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے بیف شامی کباب جو میں بناوں گی گھر کے مسالہ جات سے اپنے طریقے سے تو چلے سٹارٹ کرتے آج کی ریسپی بیف شامی کباب بنانے کے لیے گوش میں نے لے لیا ہے بغیر ہڈی کے بیف ہے یہ تقریباً آدھا کلو سب سے پہلے ہم یہ ایڈ کر دیتے ہیں ڈرائے انگیڈینس ہے سرخ میرچ 1.5 ٹی سپون دھنیا 1.5 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ 8 سے 10 عدد کالی میرچ 4 سے 5 عدد لونگ 2-3 علاچی 3 بڑی علاچی موٹی گول میرچ تقریباً 10 سے 12 عدد کباب چینی 6 سے 7 پپلی 1 عدد اور یہ سب چیزیں ہم اکٹھی ڈال دیتے ہیں مسالہ جات نمک 1 ٹی سپون اس طرح لیول کر کے یہ ڈال دیتے ہیں لسن 8 سے 10 جوہے جو میں نے رف شاپ کر لیا ہے ادھرک 1.5 انچ کا جو میں نے گریٹ کر لیا ہے پیاز درمیانی سائز کا رف کاٹ لیا ہے یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ تقریباً 1.5 لٹر پانی یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور فلیم کر لیتے ہیں ہم آن گوشٹ میں اوبال آگیا ہے اسی سٹیج پہ ہم نے اس کو کور کر دینا ہے کوکر کو بند کر دینا ہے بند کر کے ہم اس کو رکھیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ سٹیم دیں گے اس کو تقریباً 20 منٹ پریشر دینے کے بعد کھولا ہے تو پانی ہمارا اتنا ہے گوشٹ ہمارا کافی حد تک گل گیا ہے ایک پاؤ ڈال جو میں نے 2 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھتی تھی دھو کے اس کو نچوڑ لیا ہے تو اب اس ٹیج پہ یہ ایڈ کر دیتے ہیں ڈال اپنی اور اس کو تھوڑا سا مکس کر کے چاہے تو آپ اسی کو دم پہ پکا لیں چاہے تو پانچ منٹ کے لیے پھر اس کو پریشر لگا دیں تو میں اس کو لگانے لگی ہوں پریشر تو دیکھتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ دال کو پریشر دینے کے بعد سٹیم کو آف آف نے کر دیا ہے دال ہماری بلکل ریڈی ہوگی بھی ہے اس ٹیج پہ ہم نے بیف کو بھی چیک کر لیا ہے بیف بھی ہمارا اچھی طرح سے تینڈر ہو گیا ہے تو اس ٹیج پہ آپ اس کو چاہے تو سل بٹا ہو تو کیا ہی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو کنڈی ڈڈے میں کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اسی میں ہی میش کر لیں اس کو اس سے یہ ہر گھر میں ہوتا ہے تو اس طرح ہم آہستہ آہستہ کر کے اس کو گرم گرم کو ہی میش کر لگتے ہیں تو دکھاتے ہیں فل میش ہونے کے بعد آپ کو مسلسل تقریبا پانچ سے چھے میٹ لگے ہیں ہمیں اس کو کھوٹنے میں دیکھیں کافی ماشاءاللہ ہمارا باریک ہو گئے ہیں تو ہمیں اتنے ہی چاہیے تھے اس ٹیج پہ اس کو ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اور ایک ٹیبل سپون بھار کے ہم نے اس میں گھر کا گرم مسالہ یہ ایڈ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ ادرک باریک چاپ کیا ہوا ون ٹیبل سپون میرچ باریک کٹیوی ون ٹیبل سپون پدینہ ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرا دنیا ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا یہ بھی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا پڑے گا تو چلے میں دکھاتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کپاپ کا مسالہ مکس کر لیا ہم نے سارے انگیڈینس ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو اس کے لئے میں نے لے لیا ایک ڈھککن کیونکہ ہم کرنا چاہتے ہیں کام تھوڑا چلدی تو اس کے لئے ساف شاپر لے لیا اس کا پیس تو اس طرح ہم بیٹر کو اٹھائیں گے تو اس میں ایسے پریس کر کے تو ہم ایک جیسے کپاپ چلدی چلدی بنا لیں گے بس آپ نے اس کو پریس جو ہے وہ تھوڑا دبا کے کرنا ہے ایسے کر کے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور پلیٹ میں یوں کھماتے ہوئے ہم نے اس کی شیپ تیار کر لینا ہے ایک جیسی ساری ٹکیاں ہماری تیار ہو جائیں گی اسی طرح کرتے ہوئے ہم اپنی سارے کپاپ شیپ کر لیتے ہیں تو دکھاتی ہوں میں آپ کو تقریباً چھے کپاپ میں نے تیار کر لیا ہے اس ٹیج پہ کپاپ اس کو باقی کو ایسے ہی کپاپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کپاپ کی شیپ میں بھی فریز کر سکتے ہیں تو چلے دکھاتے ہیں فرائی ایک اینڈا توڑ لیا ہے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں اور آئل میں نے توے پہ میں بناوں گی میں نے توے پہ آئل ڈال دیا ہے اینڈے میں ڈپ کر کے ہم اس کو توے پہ رکھتے جائیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فری کر لیتے ہیں ہم اپنے سارے کباب فری کر لیتے ہیں تو جیسے اس کی ایک سائٹ براؤن ہوتی ہے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو چلے چیک کر لیتے ہیں اگر ایک سائٹ ہماری براؤن ہو گئی ہے دیکھیں اسٹا کا ہمیں کلر چاہیے تو آپ تب تک اس کو کر لیں اس کا بھی لائٹ ہے تو جیسے جیسے کلر ڈارک ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں جو براؤن ہو گئے ان کو ہم نکال لیتے ہیں بس ہم نے کلر ہی دینا ہے تو یہ سارا کچھ پکا ہوا ہوتا ہے تو جیسے جیسے براؤن ہوتے ہیں ہم سارے فری کر کے اتار لیتے ہیں تو یہ تھے ہمارے بیف شامی جو میں نے بنائے اپنے طریقے سے امید ہے آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا آپ ہی ٹرائے کیجئے کباب شامی اگر گھر میں پڑے ہوں تو کسی بھی وقت ہمارے کام آ سکتے ہیں چاہے کے ساتھ فردن فردن امان آجے تو کسی بھی ہم دال بوجیا کے ساتھ بھی فوراں فوراں کباب فرائے کر کے تو پیش کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کی رسپی آپ کو پسند آئی گی تو ملتے ہیں ایک نئی رسپی کے ساتھ تو یہ تھے ہمارے آج کے بیف شامی کباب جو میں نے بنائے گوز سے اپنے طریقے سے تو امید ہے آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمرش لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی رسپی کے ساتھ اللہ پیس موسیقی 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 موسیقی